کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا آیتیں آبر ہے اور دشت زمانے ہا جو ہے اس کے بیسے کے لئے یہ ذکر میں تین مراتے ہیں ہا ہی ہو اور سلاسل میں اکثر بزرگوں نے اس کے ذکر اسکار کیا اور ہا جو ہے بیسیکلی وہ مقام ہے تو ہی کا اور ہی جو ہے صفات افالیہ اور ہوں جو ہے مقام ذات لیکن چونکہ جب آدمی اذکار میں ترقی کرتا ہے تو تب یہ سمجھ میں آتا ہے بیسے کے لئے یہ مقام کیفیات کیا ہے کہ ذکر میں جب تک کیفیات وارد نہیں ہوتی جب تک ذکر نامکمل ہوتا ہے سلوک کی جتنے بھی مراتے بھی وہ تمام کے تمام کیفیات کرنا ہے اپنی کیفیات کی تبدیلی کا نام جو ہے مدہ راج اگر دیکھا جائے حدیث بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں زمین اور آسمان کی وسطوں میں نہیں سما سکتا ہوں مگر ایک مومن کے دل میں رہتا ہوں تو اب انسان کے قلب کی وسط کتنی ہے اور وہ آیت یہ ہے کہ فر یا وضو رب حاضل بیت وہ بھی اسی طرح دلالت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کی وسطوں میں نہیں سما سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی کائنات ہے ایک سائنسی بات ہے یہ ایک لوجیکل بات کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ دنیا ایک کہکشہ میں ہے یہ گلیکسی میں ہے کہکشہ ہے اور اس کہکشہ میں کم و بیج دس عرب سیارے ہیں اور ان میں ایک دنیا ہے اور آج جدی سائنس کہتی ہے کہ ایسی دس عرب کہکشہ ہیں ایسی دس عرب تو دنیا کی کیا ایسی ہتے پر ہو سکتا ہے حضرت سیدنا شیخ و قادر جنان رحمت اللہ علیہ اپنے مشاہدے پر فرماتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے ایسے جسے ہتے لی پر رکھا و رائی کا دانا ہے تو اب ظاہر سے بات ہے کہ کائنات کی حقیقت کیا رہ گئی پھر کائنات کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے جب دس عرب اس ایک گلیکسی میں سیارے ہیں تو اور ایسی دس عرب کہکشہیں موجود ہیں تو وہ ساری کی ساری کائنات ہیں تو سب کا ہاتھا جب اللہ تعالی کیے ہوئے ہیں تو اللہ زمین اور عثمانوں میں کیسے سمائے گا لیکن یہ بات وہ خود کہتا ہے کہ میں ایک مومن کے دل میں ہوں اب دل کی کیفیات کیا ہے کہ دل جو ہے انسان کا وہ خلق اور عمر کا مرقب ہے عمر کیا ہے وہ حکمِ ربی ہے عمرِ ربی ہے یعنی کہ اس کا فیل ہے روح کیا ہے وہی عمرِ ربی روح ہے جو فیل ہے وہ فائل سے اور جہاں ہو رہا ہے وہ ہی موجود ہیں ہاں تو یہ سارا قلب میں ہو رہا ہے تو وہ موجود ہیں اب بات یہ ہے بیسکلی ہماری تلاش غلط ہے ہم رب کو باہر ڈھونتے ہیں جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں تو سمائی نہیں سکتا ہوں تو جب باہر ڈھونتے ہیں تو باہر تو نہ کوئی اس کا ٹھکانہ ہے نہ کوئی اس کا نشانہ ہے گویا تلاش تو ہمارے اندر ہونی چاہیے اور ہم اندر تلاش اس لیے نہیں کرتے کہ وہ محجود ہیں وہ ہم سے اتنا نزدیک ہے اتنا نزدیک ہے کہ ہماری حص بھی اس کو نہیں پاتے اچھا جس چیز سے ہم دھونڈا چاہتے ہیں اس کو وہ ہے عقل اور وہ غیب ہے وہ ہمارے اندر ہی غیب ہے تو جس کو ہس تلاش کر لے وہ غیب نہیں ہوتا تو جب تک ہم اپنی حصوں کو موطل نہیں کرتے تب تک اس تک نہیں پہنچتے اب چونکہ حص ذکر سے موطل نہیں ہوتا ذکر سے تو بڑھتی ہے ہم جو یہ ذکر کرتے جاتے ہیں ہمارے میں گرمی حلالت تعدہ ہوتی جاتی ہے اس کو تلاش کیا جاتا ہے فکر سے اور بیسیکلی ہوں جو ہے مقام فکر ہے قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ اور تفکر کرو اور کرو فکر کرو اب اس فکر میں ذکر ایک حصہ ہے مگر سب کچھ ذکر نہیں ہے اصل اس کی فکر ہے اس میں تعدبور ہے ہوں کی ہا جو ہے یہ مقامِ احضیت ہے اور ہوں کی واہ جو ہے یہ مقامِ محضت ہے اور احضیت سے بہدت اور بہدت سے کسرت موجود کرتی ہے اور کسرت جو ہے وہ افعال سے ہے بہدت جو ہے وہ صفات سے ہیں اور احضیت جو ہے وہ ذات سے ہیں اور جب تک ہم افعال کو نہیں سمجھتے ہیں جب تک صفات سمجھ میں نہیں آگا اور جب صفات سمجھ میں نہیں آئے گی تو ذات پہ سمجھی جائے گی اور جب سب کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو عبادت نہیں ہوسکتی تو زہرہ تر جو ابتدائی کوشش ہوتی ہے وہ تحید افعالی کو سمجھنا ہے اور تمام کے تمام معاملات جائیں وہ تحید افعالی سے شروع ہوتے ہیں فیل کو جاننا اور فیل کی حقیقت کو جاننا اب فیل یہ ہے کہ کوئی کشادگی ہے اور کسی کو تنگی ہے کسی کو صحت ہے کسی کو بیماری ہے کوئی امیر ہے کوئی فجیر ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے یہ فیل ہے یہ فیل ہے یہ ایک مثال ہے یہ باقی تو بہت افعال تو بہت نہیں لگی نہیں ایک مثال ہے یہ اب اس کی حقیقت کیا ہے اس فیل کی کہ کوئی تو بادشاہ بناوا ہے کوئی بچالا فقیر ہے کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے کوئی صیت مند ہے کوئی بیمار ہیں ایک ہے ساری عمر صیت مند رہتا ہے اور ایک ہے ساری عمر بیماری بھی گزار دیتا ہے ایک ساری عمر ایش کرتا رہتا ہے اور ایک ساری عمر فاقوں میں گزار دیتا ہے پریشانی ای عمر تو یہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کسی کو نعمد دی بھی ہی اور کسی میرار دیوی ہے ہے نا ، لیکن ایسا نہیں ہے ایسا ہے نہیں بالکل یہ فیل کی حقیقت ہے کیونکہ اب تو وہ سب کا ہے پھر انہیں صاحب ہی کیسے کرے گا اس کی مخلوق تو سب سے پیار کرتا ہے نا اب ہمارے سمجھنے کا ایک فیر ہے غلط ہے ہم غلط سمجھتے ہیں اس کو جو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہیں ہمارا سمجھنا کیونکہ ہم فیل کی حقیقت کو نہیں جان رہے ہیں ہم صرف فیل کو جان رہے ہیں اور اس پر شکوہ بھی کرتے ہیں شکایت بھی کرتے ہیں کہ فالا کو تو اتنا دیا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے فالا تو بکل صحت مد ہے اور میری بیماری کاٹ لوں حقیقت یہ ہے فیل کی کہ نعمت کوئی نہیں ہے دنیا میں نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے کوئی چیز اس لیے کہ دنیا نعمت کی جگہ ہی نہیں ہے جب جو جگہ ہی نہیں ہے جس مصرف کی تو اس جگہ وہ چیز کیسے ہوگی نعمت کی جو جگہ ہے وہ آخرت ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں وہ آخرت کی ہے کہ جب وہ نعمت دے گا تو نعمت دائمی ہوگی پھر وہ چھنتی نہیں وہ ضائع نہیں ہوتی وہ جاتی نہیں تو دنیا میں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں جانا جائے جانا چھن جائے تو دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے جس کو نعمت دی ہے جس کو وہ نعمت سمجھ رہا ہے اس کو بھی اس نے امتحان میں ڈالا ہے اور جس کو غربت میں ڈالا اس کو بھی امتحان میں ڈالا ہے آزمائش میں دونوں آگئے ہیں وہ جس کے پاس نعمت ہے بظاہر اور وہ جس کے پاس نہیں ہے دونوں امتحان میں ایک کو دولت دے کے آزمائیا ہے اور ایک کو فقیر رکھ کر آزمائیا ہے کہ جس کو دولت دی ہے وہ اس عارضی نعمت کا اسراب کہاں کرتا ہے اس سے جنت خریدتا ہے آخرت خریدتا ہے یا دنیا خریدتا ہے اور جس کو فقیر رکھا ہوا ہے اس کو بھی آزمائیا ہے کہ یہ اس فقر سے کیا خریدتا ہے اچھا مزے کی بات یہ دونوں صدا کریں دونوں خرید سکتے ہیں دولت والا نعمت والا صحت والا اپنے شکر سے خرید سکتا ہے اور وہ اپنے صبر سے خرید سکتا ہے تو جس نے نعمت کے فعل کو سمجھ لیا اس کی حقیقت جان لی وہ کامیاب ہو گیا پھر جب فعل کی حقیقت کھلتی ہے تو صفت ظاہر ہوتی ہے اور جب صفت ظاہر ہوتی ہے تو پھر صفت کی حقیقت کھلتی ہے اور جب صفت کی حقیقت کھلتی ہے تو وہ راستہ ذات کی طرف جاتا ہے پھر ہنس ہر انسان کی اپنے ذرب اور اپنی قوت کے مطابق ظہور ہوتا ہے تو یہ مقامِ ہو ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ لے گا آئی نا سنجھ باتا ہو کا ذکر انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے حقیقت اشیاء کو جان دیا اب حقیقت اشیاء یہی ہے کہ کسی چیز کے فیل کو اور اس فیل کی حقیقت کو اور اس کی تاثیر کو جان دینا بسکلی انسان کی ایک قیمت ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے مومن کی جان کو جنت کی عوض خرید لیا ٹھیک؟ اور اسی مومن سے کہتا ہے کہ خدا کی راستے میں وسیرہ تلاش کردی اور اس کا راستے میں جہاد کردی مجاہدہ کردی تاکہ تُو فلا پائے اس کا مطلب یہ ایمان لانے کے بعد مومن ہونے کے بعد بھی ابھی وہ فلا میں نہیں ہیں ایک قیمت تو وہ ہے جو بندے کی رب نے لگائی ہے چاہ؟ اور ایک قیمت وہ ہے جو بندہ اپنی لگاتا ہے اب اگر یہ اپنے ہاپ کو جنت کی عوض بیج دیتا ہے تو یہ ایک مقام ہوئی اس مگر اگر یہ اپنے ہاپ کو جنت کے عوض نہیں بیجتا اور اپنے رب کے عوض بیجتا ہے تو پھر جنت اس کی منتظر ہے والنہ یہ جنت کا منتظر ہے قیامت کے دن سب لوگ حساب کتاب میں ہوں گے وہ سب لوگ کوئی جنت میں جا رہا ہوگا کوئی جہنم میں جا رہا ہوگا مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے ہاتھوں فروف کیا ہوگا ان کو ایک وارفتگی ہوگی ایک مدھوشی ہوگی ایک جذب ہوگا اس وقت اور انہیں نہیں پتا ہوگا میدانِ حشر کا کہ یہ حشر کا میدان لگا ہوا ہے ہاں اور جنت تو دوزہ کے سودے ہو رہے ہیں انہوں نے کچھ بھی ہوش نہیں ہوگا تو جب سب کا حساب کتاب ہوش چکے گا تو وہ باگے رہ جائیں گے تو فرشتے کہیں گے کہ ہمارے رب ان کا کیا کرنا ہے تو کہہ گا ان کو جنت میں لے جاؤ تو کہہ رہے ہیں یہ تو جائے ہی نہیں رہے ان کو تو اپنا ہی نہیں پتا یہ تو کہہ رہے ہیں کون جنت کیسی جنت حکم ہوگا کہ ان کو زنجیروں سے باندھو اور زنجیروں سے باندھ کے ان کو جنت میں لے کے جاؤں تو وہ پھر بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم کیوں نہیں تیار ہو رہے جانے کے لیے تو وہ یہ کہیں گے ہم یہاں تک اس لیے نہیں آئے تھے کہ جنت میں جائیں گے ہم تو اس لیے آئیں گے کہ تیار دیدار ہوگا پہلے ہمیں تو دیدار کرا جنت میں سب کو ہی ہوگا تو پھر رب ان کو اپنا دیدار کرائے گا اور پھر سب ایک جیسا ہو جائے گا ان کے لیے یہ ہے وہ اصل حقیقت کو جانے والوں کا حال یہ ہے کہ اصل حقیقت اصل نعمت کی اصل نعمت کی ہوگی بس کائنات میں کوئی اور نعمت نہیں ہے حضرت دعوت علیہ السلام ایک دن رو رہے تھے بیٹھے اور بہت زار و زار رو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اور پوچھو اس سے دعوت سے یہ کیوں رو رہا ہے اب کیا اللہ تعالیٰ کو دعوت کے دل کی خبر نہیں تھی جو کل پتا تھی لیکن فرشتوں کو دکھانا تھا دنیا کو کیسے پتا ہوتا کہ کیا ہے اب تو حضرت جبرائیل آئے اور پوچھنے لگے کہ دعوت کیوں رو رہے ہیں تو کہنے لگے میں جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں تو انہوں نے جا کے کہا کہ اے میرے لب تیرا بندہ جنت جہنم کے خوف سے رو رہا ہے تو کہا جاؤ اس کو کہو کہ یہ ہم نے اپنے دوستوں کے لیے تھوڑی بنائی ہے آپ کو آنگے خبر دیا آپ خاموش ہوئے خوش ہوئے اب پھر ایک دن آپ رو رہے تھے پھر اللہ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اس سے پوچھنے کیوں رو رہا ہے آپ آئے اور آپ نے کہا کہ اے دعوت آج کیا بات ہو رہا ہے آج کیوں رو رہا ہے اور ایک کہنے لگے جنت کیسی نعمتوں کی جگہ بنائی ہے کیسی ہو بھی وہ اس کے لیے رو رہا ہوں اس کا سوچ کے کہ کس کو ملے گی وہ آپ نے جا کے بتایا کہ میرے لگ تیرا بندہ یوں رو رہا ہے کہا جاؤ جبرائیل اس کو کہو کہ یہ ہم نے اپنے دوستوں کی زیافت کا سامان تیار کی ہے یہ ہمارے دوستوں کے لیے ہیں آنگے انہوں نے کہا آپ خاموش ہوئے خوش ہوئے پھر ایک دن آپ رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل جا آج یہ بھی تو رو رہا ہے آپ پھر آئے اور آپ نے پوچھا کہ اے دعوت آج کیوں رو رہے ہیں کہنے لے کہ اس کی آج محبت میں رو رہا ہے آپ نے کہا اچھا آپ واپس گئے کہ اے میرے رب یہ تیرا بندہ تیری محبت میں رو رہا ہے تو کہا اے جبرائیل اس کو رونے دے یہ ہے آشدو کی بات جب کو بھی پسند آیا جب کو بھی پسند آیا کہ آج اسو رونے دے تو بات یہی ہے کسی چیز کی حقیقت کا جاننا ہوں اور جب تک ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے کسی بھی فیل کی جب تک شکایت ہم کو رہتے ہیں عام بندے کو یہ ہی شکایت ہوتی ہے نا کہ میں ہی بھلو گار ہوں میں ہی غریب ہوں میرے پہ مسئلتیں آتی ہیں میں ہی بیمار ہوں اور مالدار کو یہ ہوتا ہے کہ واہ مجھ پہ یہ اللہ کا فضل ہے میرے پہ اللہ کرم ہے فضل اور کرم تو اس پر ہی ہے جس نے حقیقت جان لے گا مرنس سارے آزمائش میں کسی کو لے کے اور کسی سے لے کے اور کسی کو دے کے آزماتا ہے کہ کہاں پر کھڑ آئے گی بسکلی انسان کو دو چیزیں عزیز ہیں ایک اپنا مال اور ایک اپنی جان اور دونوں کو سنبھال کر رکھتا ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں رہتے کیونکہ دونوں میں سے دونوں اس کے نہیں ہیں یہ مال کمانے میں اپنی جان کماتا ہے خوبی کی بات ہے اس کی یہ کہ یہ مال کمانے میں لگتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا تو مال کمانے میں اپنی جان کماتا ہے اور جب جام اس کی کنارے پر آ جاتی ہے تو پھر یہ اس کو بچانے کے لئے مال کماتا ہے تو اینڈ جو ہوتا ہے وہ مال بھی ختم اور وہ جان بھی ختم جو ٹیم تُنے مال دوان میں کمانے میں لگایا تھا اگر وہ تُو رب کو پانے میں لگا تھا تو وہ سب کچھ تیرا ہو جائے تھا جو تیرا نہیں تھا اب چونکہ تُو نے اس کو غیر سمجھا رب کو اور مال کو اور جان کو اپنا سمجھا جو تیرے اپنے نہیں تھے آخر انجام یہی ہوا کہ بھی تُو بھی چھوڑ گئے اور جو تیرا اپنا تھا آخر تجھے اس کی طرف لوٹنا پڑا جس سے تُو ساری اوپر بھاگتا رہا تو یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے جس دن سمجھ میں آتی ہیں نا وہ دن پھر بندے کے دنیا بدل جاتی ہے یہی کیفیتوں کا نام جو ہے صلوق ہے اور اسی کا نام تصفوق ہے اسی چیز کو سمجھنے کا نام ہے تصفوق کامل جب ہوتا ہے کہ جب اس کو سمجھ کر ہم عمل کرنے لگتے ہیں اور عبادت سامن وہی ہے جس کو ہم بلا سمجھے کرتے ہیں جو عبادت کا سب سے ادنا درجہ ہے ہے فائدہ اس کا بھی لیکن وہ ادنا درجہ ہے اللہ نے انسان کو عدنے درجہ میں نہیں رکھا اپنا خلیفہ مقرر کیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ رب اس کو عالی درجہ میں رہنا چاہتا ہے لیکن یہ عالی درجہ میں جانا نہیں چاہتا اسی لئے کہا ہے کہ لَقَدْ حَقَ الْقَوْبُ عَلَىٰ اَكْسَرِهِمْ قُمْ لَا يَوْمِنَا اس کے دو معنی ہیں اس کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ وہ کافر لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کی اکثر یاد ایمان نہیں لائیں گے اور اس کا باطنی معنی یہ ہے کہ لوگ اکثر حقیقت کو نہیں سمجھیں گے فیل پر ہی رہیں گے ہجاب نہیں ہجاب نہیں تو بیسکلی ہمیں سمجھنا یہی ہے سارا تصفوں سارا سلوک ساری عبادت ساری ریاضت بے انتہا ذکر کا رٹنا صرف کس بات کے لئے ہے اس بات کے لئے ہے جس کو نام جس کا زیادہ زیادہ لیتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے لیکن ہمیں اتنے ذکر کرنے کے بعد بھی محبت پیدا نہیں ہوتی کی نہیں ہوتی کہ ہم ذکر کبھی دل سے کبھی فکر سے کرتے ہیں نہیں زبان سے ہی کرتے ہیں اور زبان کا ذکر لک لک بذرم کہتے ہیں لک لکا اور قلب کا ذکر ہے وسوسہ اور روح کا ذکر ہے مشاہدہ اور سر کا ذکر ہے معاینہ تو جب تک ہم ان اذکار کو نہیں سمجھ کے کرتے اور حقیقت الافعال کو نہیں سمجھتے اور جب حقیقت الافعال سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مجھے غریب فقیر کیوں رکھا ہوا ہے زمانے سارے آیتیں عبر ہے اور دست زمانے سارے ہم کہاں جاتے اگر پیاس میں گھیرا ہوتا ہم کہاں جاتے اگر پیاس میں گھیرا ہوتا ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی